بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل انجل ویلوکس بہر ایرم اور میں ہوں ایرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھنڈائی ڈرنک جو کہ سمر سپیشل ڈرنک ہے لازمی بنے گا لازمی ٹرائے کی جگہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ریسے بھی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر شیئر میں یہ گھوٹا سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں گھوٹا بادام لکھا ہوتا ہے جہاں پہ تو یہ وہی والی تھنڈائی ہے سیم وی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگوں نے میرے کہنے پر ایک بار لازمی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دنا ہے کہ آپ کی تھنڈائی کیسی بنی تھی انشاءاللہ آپ لوگ کی تھنڈائی بھی بہت اچھی بنیں گی تو چلیں جی ٹائمز آئے کے بغیر ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ تمام چیزیں لے لینی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پادام آمنڈز جو ہیں ہم نے لینے ہے دو سو گرام اس کے بعد ہم نے چار مغز لینے ہے وہ بھی ہم نے دو سو گرام لینے ہے تیسری چیز ہم نے لینے ہے خش خاص اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینے ہے وہ بھی ہم نے دو سو گرامز لینے ہے اگلی چیز ہے ہمارے پاس سونف سونف ہم نے 150 گرامز لینی ہے مطلب 150 گرام اور ثابت کالی میٹ جوتی ہے ہلکا سا مطلب ہم نے لینا ہے بہت بھروا ون ٹی سپون لینا اور ان تمام چیزوں کو اب ہم نے ڈرائی روشٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے پدام کو ڈرائی روشٹ کریں گے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اب ہم ایڈ کر رہے ہیں چار مغز اور خشخاص اس کو بھی ڈرائی روشٹ کر لیں گے اچھی سی دھمی دھمی سی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اور انٹ پہ آپ نے کالی میٹ ثابت بھی ڈالنے اس کو بھی تھوڑا سا روشٹ کر لینا اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک فائن سا پورڈر تیار کر لینا ہے جب یہ فائن پورڈر تیار ہو جائے گا آٹھ سے دھائی سلائچیں لیں گے اس کے دنیں بھی ڈالیں گے اس کو دوبارہ سے ایک بار گرائنڈ کر لیں گے یہ ہمارا تھنڈائی مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو بلکل سمود ہونا چاہیے آپ چاہیے اس کو دوبارہ چھان بھی سکتے ہیں اس مسالے کو آپ بنائیں اور ایک ماہ تک آپ ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر اس کو سٹور کر سکتے ہیں بنا کر رکھیں اور پوری گرمی آپ اس کو انجوائے کریں اتنا سا بنا لیں اس کے بعد ختم ہو جائے تو دوبارہ سے بنا لیں تو یہاں پہ میں 750 ایمل دودھ لے رہی ہیں اور اس کے اندر تین ٹیبل سپون ہم یہ ٹھنڈائی مسالہ کا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر شوگر ایڈ کریں گے چینی جو کہ ہم دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا بول لیں گے ہم آئیس کیوبز کا اس کو ڈال دیں گے بروہ ہفتن دیر ساری ڈالنی ہے تاکہ بروہ ٹھنڈا ٹھنڈا یہ مزے کا لگتا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے پھر گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ جب کر لیں گے اس کے بعد مطلب اس کے بعد نہیں بلکہ گرائنڈ کرتے کرتے ہی میڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اندر جامشیری یا روح افضاء جو ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم جہاں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند دو اتنا آپ ایڈ کیجئے گا اور یہ ہماری مزے دار سی سمر سپیشل تھنڈائی ڈرنک بن کر تیار ہوگی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک لازمی مجھے دیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے بہت زبردست بنتی ہے آپ چاہیں تو اس مسالے کو سٹارٹ میں جب آپ نے بنایا تھا آپ اس کو سٹین بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کو چھان بھی سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو دسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ات کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جی میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اگلے ویڈیو میں ملوں گی آپ سے اللہ حافظ